بھارت اور شری لنکا بھارت یہ ٹیم نے اس میچ کے لیے اپنی پلائنگ 11 میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا اور لکھناو میں آسان جیت درج کرنے والے گیارہ کھلاڑیوں پر ہی بروسہ رکھا پہلے بلے بازی کرنے اتری شری لنکائی ٹیم کو سلامی بلے باز پاتھوم نسان کا اور دانوش گناہ تلکا نے شاندار شروعات دلائی دونوں نے پہلے وکیٹ کے لیے سڑھ سٹ رن جوڑے حالانکہ پھر اس پارٹنشپ کو رویندر جڈیجا نے نووے اوور میں توڑ دیا دو چھکیا اور ایک چوکہ کھانے کے بعد جڈیجا نے گناہ تلکا کو آؤٹ کیا وہ 29 گہدوں میں 38 رن بنا کر آؤٹ ہوئے پہلا وکیٹ گرتے ہی شری لنکا کے لگتار وکیٹ گرتے چلے گئے اور ماتر دس رنوں کے اندر ہی انہوں نے اپنے تین وکیٹ کھو دیئے دسوے اوور میں چہل نے اسہ لنکا کو آؤٹ کیا وہیں اس کے بعد گیارویں اوور میں ہرشل پٹیل نے کمل مشرا کو چلتا کیا اس طرح ٹیم انڈیا نے میچ میں واپسی کی حالانکہ دوستو شری لنکائی بل لباس پاتھوم نسانکہ کریس پر بنے رہے اور رن بھی بناتے رہے وہ اپنا ارچہ تک بنانے میں سفل رہے اس کے بعد ڈیت اووروں میں ان کو کپتان داسون شناکہ کا اچھا ساتھ ملا دونوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے گنبازوں کی پٹائی کی اور پاری کو آگے بڑھایا نسانکہ پترپن گیندوں میں پچھتہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے انہیں بھومنیشور کمار نے ال بی ڈبلو آؤٹ کیا حالانکہ اس کے بعد بھی شناکہ نے اپنی تیز بل لباسی جاری رکھی اور انیس گیندوں میں ستالیس رن بنا کر ناباد رہے اور اس طرح شری لنکہ نے پہلے بل لباسی کرتے ہوئے پاس وکٹ پر ایک سو تیرہ سی رن بنائیں وہیں بھارت کے لیے بھومرہ بھومنیشور کمار دوستو اس کے بعد ایک سو چوراسی رنوں کے لقشے کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈیا کی شروعات خراب رہی روحید شرمات کچھ کمال نہیں کر پائے اور بھارت کو پہلے ہی اوور میں جھٹکا لگ گیا چمیرہ نے روحید کو بول کر چلتا کیا روحید صرف ایک رن بنا پائے شری لنکہی گینباز بڑی خطرناک گینبازی کر رہے تھے اور لگتار ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گینبازی کر رہے تھے اسی بیچ کمارہ کی ایک خطرناک باؤنسر ایشان کشن کے ہیلمٹ پر جا کر لگی حالانکہ پھر اس کا شریعہ سیئر نے پورا بدلہ لے لیا ایئر نے اگلے اوور میں لگتار تین چوکے جڑے اور ٹیم کے اوپر بنا دباؤ کو کم کر دیا حالانکہ پھر چھٹے اوور میں ایشان کشن نے خراب شوٹ کھل کر آؤٹ ہوئے انہیں کمارہ نے آؤٹ کیا چوالیس کے سکور پر بھارتی ٹیم کو دوسرا جھٹکہ لگا کشن پندرہ گیندوں میں سولہ رن بنا کر پویلین لوٹے دوستو یہاں سے پھر شریعہ سیئر اور سنجو سیمسن نے بھارتی پاری کو آگے بڑھایا سنجو سیمسن سبل کر کھیل رہے تھے تو وہیں شریعہ سیئر تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے اور اچھی لہمیں دکھ رہے تھے اس بیچ نووے اوور میں انہوں نے سپنٹ جے وکرہما کو دو لگتار شاندار چھکے بھی جڑے اس کے بعد گیاروے اوور میں ایک اور چھکا جڑ کر آئیئر نے ماتر تیز گیندوں میں اپنا اٹھ چھتک پورا کیا شریعہ سیئر کی اس پاری نے ٹیم انڈیا کو خراب شروعات کے باوجود اچھی استیتی میں پہنچا دیا تھا باروے اوور میں ٹیم کا سکور سو رنوں کے پار بھی چلا گیا اور ایئر اور سیمسن کے بیچ اٹھ چھتکی سجداری بھی پوری ہو گئی اس کے بعد سنجو سیمسن نے بھی اپنا ہاتھ کھولنا شروع کیا اور کچھ زبردست چھکے جڑ کر اپنا کلاس دکھایا سیمسن نے کمارہ کے ایک ہی اوور میں تین چھکے جڑ دیئے تھے حالانکہ پھر اس ہی اوور میں وہ آؤٹ بھی ہو گئے فرنینڈر نے ان کا ایک زبردست کیچ لپکا سیمسن 25 گیندوں میں 49 رن بنا کر آؤٹ ہوئے 128 کے سکور پر بھارت کا تیسرا وکٹ گرا ایئر اور سیمسن کے بیچ 50 گیندوں میں 84 رنوں کی سجداری ہوئی تھی اس کے بعد پانچویں نمبر پر بلے بازی کرنا ہے رویندر جڈے جہ نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور پھر اگلے اوور میں دو چوکے جڑ کر ٹیم کے سکور کو 1500 رنوں کے پار پہنچا دیا اس کے بعد سولویں اوور میں جڈے جہ نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے ایک چھکا اور تین چوکے مار کر اوور میں 22 رن بٹو رہے بھارت کو اب جیت کے لیے آخری چار اووروں میں صرف آٹھ رنوں کی ضرورت تھی جسے انہوں نے آسانی سے حاصل کر لیا 184 رنوں کے لکشے کو بھارت نے 17.1 اوور میں ہی حاصل کر یہ میچ کو ساتھ وکٹ سے اپنے نام کر لیا ہے دوستو شریع سیر 44 گیندوں میں 74 اور رویندر جڈیجہ 18 گیندوں میں 45 رن بنا کر ناباد رہے اس طرح دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ جیت کر بھارتی ٹیم نے اس سیریز کو دو شونے سے اپنے نام کر لیا ہے تو دوستو آپ کے حساب سے ٹیم انڈیا کی اس جیت کا ہیرو کون ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات